اے بھرہ رہی 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 رہ اے بھرہ رہی رہی رہ رہی رہ رہ اور ناظرین جو آپ سن رہے ہیں یہی نیشنل میڈیا پر ریپورٹ ہوا ہے ردرشن کے دوران ہندوں نے ہری رامہ ہری کرشنا کے جائکارے بھی لگائے لیکن سچ تو یہ ہے کہ تیر کمان سے اور گولی بندوق سے نکل چوکی ہے And some big breaking news now coming in with regards to the plight of Hindus residing in Bangladesh We are learning that Hindu groups are now protesting outside UN headquarters Bangladesh کے جو محمد یونو صاحب نے شپت لیا ہمارے مودی جی نے ان کو سواغت کیا اور ان کو بدائی دی لیکن ساتھ ساتھ منورٹیز کو سرکشرت رکھنے کا انہوں نے ultimatum بھی اور warning بھی دے دیا ہے سر یوکی کے اندر ہوا ہے کہ پابندی لگا دی انہوں نے مسلمانوں پر کہ آپ نے اللہ اکبر کا ناری نہیں لگانے کیونکہ یوکی کے اندر دنگے فسادات ہو رہے تھے تو ابھی ہم یہ صحیح پابندی لگائی ہو کیونکہ ہمارا اللہ اکبر سچا ہے ہی بانگلہ دیش سے جہاں سڑکوں پر اُترے ہیں ہندو سنکھا بڑی سنکھا میں ہندووں نے پرداشن کیا ہے لاغوں کی تعداد میں ہندووں کو بانگلہ دیش کی فڑکوں پر دیکھ ٹانگے کھاپنے لگی جہادیوں کی در ایسا کی ایک بھی جہادی سامنے نہیں آیا خود بانگلہ دیش کے نئے پی ام محمد یونیس کو سامنے آ کر رہم کی بھیق مانگنی پڑی محمد یونیس نے کہا کہ دوسری صورت میں میرا کام کرنا مشکل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر اقلیتوں پر حملے بندہ ہوئے تو میں اہدا چھوڑ دوں گا پرام منسٹر نرندر موڈی نے دریکٹ بنگلہ دیش کے نگران مرزیری آزم محمد یونیس کو ورن کر دیا ہے کہ وہ بانگلہ دیش کے اندر ہندو کی سیفٹی کو اینشور کرے وہ سڑکوں میں نکل آئے ہیں اور سینکھوں ہزاروں کی تعداد میں ڈاکہ کے اندر چٹہ گونگ کے اندر جسے کہتے ہیں نا ہارے کرشنا ہارے کرشنا یہ جو مدہ ہے یہ یونیٹیڈ نیشن تر کون چکا ہے ہندو ایکشن کے نام سے انہوں نے اکٹھے ہو کہ یونیٹیڈ نیشن کے آفیس کی بیلڈنگ کے باہر پروٹیس کیا بہت زیادہ اور سیکٹر سے لوگ ساتھ ملے پنگلہ دیش کے اندر جو ہندو کی مینورٹی ہیں وہاں پہ وہ سڑکوں میں نکل آئے ہیں اور سینکھوں ہزاروں کی تعداد میں ڈاکہ کے اندر چٹہ گونگ کے اندر وہ پروٹیس کر رہے ہیں اور وہ بھارت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیٹ کیا جائے برش حسینہ باجت کو ہٹایا جا رہا تھا یا انتقلاب ہوئے اور وہ ملک سے چلی گئی تو اس کے فوراں بعد ہی جو بہت سارے جو مندر تھے بہت سارے جو ہندوز تھے ان پہ جو ہے نا اٹیک ہوئے ٹیمپنز کے اوپر اور یہ اب جو ہوا ہے جسے کہتے ہیں نا ہارے کرشنا ہارے کرشنا کے نام سے جو لگ رہے ہیں نمسکار دوستو بنگلہ دیش کے ڈاکہ میں جائے سری رام کے نعرے لگنے کی تصویر سامنے آئی ہے پہلے اس پر کسی کو یقین نہیں ہوا لیکن یہ بلکل سچ ہے جب ہندو کی جان پر بن آئی تو ہندو نے ایک جھٹ ہو کر سڑکوں پر نکلنے کا نشے کیا اس کے علاوہ ہندو کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں بچا ہندو کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہندو سنگٹون نے ایک تا دکھا کر یہ پردرسن کیا اور سڑکوں پر اکھٹے ہوئے ہزاروں ہندو نے جائے سری رام اور ہرے رامہ ہرے کھشنا کے نعروں کے ساتھ جوردار پردرسن کیا تکتہ پلٹ کے بعد وہاں پر ہنسہ بڑکی ہوئی ہے اور انترین سرکار پننے کے بعد بھی ہنسہ جاری ہے ہندو کی آواز ابھی پہلی بار وہاں پر سنائے دی ہے ہندو پہلی بار ہی کٹے ہوئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ہندو قوم کو بچائے رکھنے کے لیے یہ پردرسن کر رہے ہیں جائے سری رام کوئی نعروں سے ڈاکہ کی سڑکوں پر ہندو نکل پڑے ہیں ہندووں کے مندروں پر حملے ہوئے ہیں اور مورتیاں توڑی گئی ہے ہندو بستیوں میں آگ جنی بھی کی گئی ہے یہ سب تصویرے دیکھ کر کٹرپنتی اور جماعتپنتی بڑے خوص ہو رہے ہوں گے لیکن ہندووں کی ایکتہ دیکھ کر ان کو یہ سب راست نہیں آ رہا ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے لو جی انقلاب آ گیا مطلب کسی دوسرے کے گھر میں کچھ بربادی ہو یا کچھ ایسی سیچویشن بنے تو وہ انقلاب ہمارے گھر میں اپنے گھر میں اگر ایسی سیچویشن بنے تو وہ غرداری اس کے اوپر بات کریں گے انڈیا کے لوگ دیکھو انڈیا کی گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے دوسرے نمبر پر انڈیا کی عام پبلی کا کیا سٹانس ہے انڈیا کی مسلم کمیونٹی کا بنگلہ دیش کی مجودہ سورتیال کے اوپر کیا سٹانس ہے اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا ڈیٹیل میں اگر مجھے ایکسپلین کریں دیکھنے والوں کے لیے میرے لیے شویب سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ایسٹ پاکستان سے کٹ کر کے بانگلہ دیش بنا ہم سب کو پتا ہے اور جماعت اسلامی کوئی نیا جماعت تو ٹیررزم کا نہیں ہے بہت پرانا ہے اور پاکستان میں ہمیشہ سے ٹیرررسٹ اورگنائزیشن کو پالا پوسا گیا ہے اور اوباما اور بیڈین کا پاکٹ نیتا اور پاکٹ پاپٹ جو ہے محمد یونوس صاحب نے آج بہت اچھے طریقے سے اپنا شپت سمارو بھی کر لیا اور یووہ جتنے چھاتر نیتا تھے وہ یووہ چھاتر نیتا جو اپنی پور پردھان منتری کا انر گارمنٹ ہوا میں اڑا رہے تھے ہندوستان کی یہ کوشش ہوگی کہ کوئی ایسی سیسی قوت برسر ایک دار نہ آئے جس کا رویہ ہندوستان کی طرف ہنٹی اور پاکستان کی طرف پرو ہو اس کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے راہ ویل گو ٹو اینی ایکسٹینٹ پاکستان اور بنگلہ دیش ملکر کام کریں اور پوٹینشل بہت ہے تو ہم بنگلہ دیش بھارت کی چودرات ہے یا اپلی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوستو ایک خطے میں ریجنل کو آپوریشن اس کو بھی ہم فروغ دے سکتے ہیں لوگ پاکستان میں یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی معاملات normalize ہو جائیں گے کیا آفر کر سکتا ہے تو کیا آفر کر سکتا ہے کیا ہم ان کو کوئی economy آفر کر سکتے ہیں trade آفر کر سکتے ہیں business آفر کر سکتے ہیں مطلب وہ لوگ یہاں پاکستان میں آتی کاروبار کریں گے کیا کریں گے we can't offer them anything پروٹسٹ سٹارٹ تو ہوئے تھے بھائی اپنی گورمڈے کے خلاب میں پر یہ بنگالی مسلمان ہندو پر حملے کرنے لگ گیا اور انہوں نے بھائیا ہندو کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا پروٹسٹ کے نام پر مطلب پروٹسٹ تھا اسٹوڈنٹ پروٹسٹ پر انہوں نے ہندو کو ٹارگٹ کیا ہندو کے گھر جلائے دکانے جلائے ہندو کو مارا بھائیا پورتوں کو مارا بچوں کو مارا سب کو انہوں نے مارا سارے وہ کام کیے جو انہوں نے نی کرنے چاہیے تھے اس کے گلاب میں بھائی اپنے ہندو بھی کھڑے ہو گئے ادلاکھوں کی تعداد میں ہندو بنگلازش کی فڑکوں پر اترائے کہ بھائی اب تم آجاؤ مطلب یار کب تک آدمی سہے گا کبھی نہ کبھی تو بھائی ہاتھ چلاے گا مطلب تم کتنے بھی ہو چاہے ہندو کی تعداد وہاں پر ایک کروڑا ہے کتنی بھی تعداد ہے پر تم کتنے بھی ہو بھائی اگر تم کسی کو مارتے رہو گے مارتے رہو گے تو اگلا بھی ہاتھ اٹھائے گا پر پھر بھی ہندووں نے بڑا ہی شانتی پون تریقے سے بھائی پروٹیسٹ کیا اور اس میں جائے شیر رام اور رادے شام کے نارے لگایا اس کے آگے کچھ نہیں کہا کوئی ہاتھیار کچھ نہیں پوشٹر لیا ہاتھوں میں اور اس میں پوشٹروں میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی ہندو کو جینے کا حق ہے مطلب وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں جینے کا حق ہے ہمیں اس طریقے سے مدمار ہو جو تم ہمارے خلاف کر رہے ہو اس طریقے سے مدمار ہو اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو پھر ہمیں بھی بھائی اس طریقے سے تمہیں جواب دینا پڑے گا تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر ایسے ہی پاکستانی ریکشن ویڈیو اور پاکستانی لوگوں کا ریکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سوشل میڈیا ریکشن کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں نمسکار دوستو دھنے بات موسیقی